امن کا نشان ہمارا پاکستان جذبہ خیر سگالی کا شاندار مظاہرہ بھارتی پائلٹ رہا وینجرز حکام نے واغہ بارڈر پر ابھی نندن کو بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کیا ستائیس فروری کو پاک فرزائیہ کی جارب سے بھارتی تیارہ گرائے جانے پر بھارتی پائلٹ کو گرفتار کیا گیا تھا بھارتی پائلٹ کی رہائے کے بعد امن کی طرف پاکستان کا ایک اور قدم پاکستان نے دوستی بس چلا دی بس کے ذریعے سولہ مسافر بھارت چلے گئے بھارتی شہریوں کے ساتھ دوسرے ممالک کے مسافر بھی شامل امن کے دائی پاکستان کے سپاہی دفاع وطن کے لیے اہل لاہور سینہ سپر شہر بھر میں تیسرے روز بھی رینیاں اور مظاہرے پاک فوج سے اظہار ایک جہتی اپکا کے ذریعے تمام پنجاب اسمبلی سے گورنر ہاؤس تر بڑی ریلی موڈی کا پتلا نظر آتش ہائی کوٹ میں وکلا کا پاک فوج کے حق میں مظاہرہ بلدیہ عظمہ کی ایڈمنسٹریٹیو سٹاف یونین اور ڈی ایچ اے ٹریڈرز یونین بھی سڑکوں پر بسم اللہ چوک پر بھی دفاع وطن کے لیے شہری پورازم شالب مارکٹ اور منڈ گمری روڈ پر تاجر برادری کا پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنے کا عظم لکشہ یونین کی لیبرٹی میں ریلی پاک فوج کے حق میں نارے بازی وزیراعظم کی زیر سدارت پنجاب کابینہ کا اہم اجلاس پنجاب کابینہ نے قیام امن کے لیے وزیراعظم کے اقدامات کو سراحہ بھارتی جارہیت کے خلاف اقدامات کی تائید امن کے لیے کوششیں کی ہیں پاکستان نے امن کے لیے آواز بلند کی اور عملی اقدامات بھی کیے وزیراعظم امران خان کی کابینہ اجلاس میں گفتگو وزیراعظم کی الڈی اے کی تنظیم نوکی بھی ہدایت پولس غیر سیاسی ہوگی کوئی مداخلت نہیں کرے گا وزیراعظم امران خان نے پنجاب کابینہ کے ارکان پر واضح کر دیا سانحہ ساہیوال پر جی آئی ٹی ریپورٹ پر اظہار اتمنان ریپورٹ کے تناظر میں اقدامات کا حکم وزیراعظم نے کہا کہ پولس میں میرٹ پر تقرریاں ہوں گی کرپشن اور بد امتظامی کو برداشت نہیں کیا جائے گا شہری علاقوں میں اونچی امارتوں کی حد پر قوانین بنائے جائیں بی بی پاک دامن دربار کی تضیر اور آرائش کا بھی فیصلہ ظاہرین کے قیام کی جگہ بھی مزید توسیح کی جائے گی وزیراعظم امران خان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے پاک بھارت کشیدگی فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیح علامہ اقبال ائرپورٹ اور والٹن ائرپورٹ پر چار مارچ تک بن فلائٹ آپریشن موطل ہونے سے اٹھاسی پروازے منسوب ملک میں فلائٹ آپریشن مرحلہ وار بحال اسلام آباد کراچی کوئٹا اور پشاور ائرپورٹ فضائی آپریشن کے لیے کھول دیے گئے ترجمان سیول آوییشن حکم بھارتی پائلٹ کی رہائی جذبہ خیر سگالی قرار پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ارکان کی حکومتی اقدمات کی تعریف موڈی سرکار وزیراعظم کے امن پیغام کا مصبت جواب دے ارکان اسمبلی امن ہو یا جنگ سب سیاسی جماعتیں متحد ہیں عبدالعلم خان اپوزیشن ارکان نے موڈی کو دنیا کا سب سے بڑا دشتگرد قرار دے دیا عامدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام علیم خان کے خلاف نیب کی تحقیقات جاری کیس کی انکوائری کو انویسٹیگیشن میں داخل کرنے کی منظوری فیصلہ نیب لاہور کی بورڈ میٹنگ میں کیا گیا پنچاب گروپ آف کالیجز کا ایک اور شاندار اقدام ہونہار طلبہ پر انعامات کی برسا کیمپس ٹین میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات انٹری ٹیسٹ ٹاپرز میں پندرہ لاکھ روپے کے چک تقسیم اور آواری ہوتل میں جشن بہار عمیلہ مختلف خانوں کے سٹال لاہوری من پسند خانوں سے لطف اندوز ہوئے گلوکارا سائرہ نسیم کی پرفارمنس نے سما بان دیا